آج ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اکرام آب حیات کا ذکر تو سب ہی نے سنا ہوگا مگر سو سال تک زندہ رہنے والے لوگوں نے طویل عمری کے لیے ان نو چیزوں کو آب حیات قرار دے دیا اور آب حیات کی تلاش قدیم دور سے انسان کی تحقیقات کا اہم ذریعہ رہی ہے اور نو انسان نے ہمیشہ ایسی کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا فرمولہ دریافت کر لے جس سے وہ موت کی حقیقت کو شکست دے سکے مگر اب تک اس میں کامیابی حاصل نہ کر سکا یورپی مائرین نے پندرہ سال تک اس حوالے سے تحقیق کی اور انہوں نے اس تحقیق میں ان تمام لوگوں کو شامل کیا جو سو سال سے زیادہ تر زندہ رہے اور ان افراد کے کھانے پینے کی عداد کے بعد نو ایسے نقاط نکالے جن پر عمل درامت کر کے انسان اپنی زندگی کو طویل اور صحت مند طریقے سے گزار سکتا ہے نمبر ایک نوے سے سو فیصد تک حصہ پودوں پر مشتمل ہوتا ہے وہ سبزیوں پھلوں اور دانوں پر انصار کرتے ہیں اور انہی کا استعمال زیادہ زیادہ مقدار میں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ خوش میواجات بھی ان کی گزار میں شامل ہوتے ہیں اور کھانے پینے کے لیے وہ زیتون کے تیل کا استعمال کرتے ہیں نمبر دو گوشت کا کم سے کم استعمال سو سال سے زیادہ عمر تک زندہ رہنے والے لوگ یا تو سبزی خور ہوتے ہیں یا پھر وہ بہت کم مقدار میں گوشت کا استعمال کرتے ہیں اور وہ مہینے میں زیادہ زیادہ پانچ بار اور وہ بھی بہت کم مقدار میں گوشت کھاتے ہیں نمبر تین مچھلی کا استعمال طویر عمر پانے والے لوگ اپنی گزار میں کبھی کبار مچھلی کا استعمال کر لیتے تھے مگر اس کی مقدار بہت کم ہوتی تھی اس کے علاوہ ایسی مچھلیوں کا انتحاب کیا جاتا جن میں مرکری کی مقدار بہت کم ہو نمبر چار دالوں کا استعمال لازمی کریں ایسے لوگوں کی روزانہ کی گزار میں لازمی طور پر دالوں کا ایک بہت بڑا حصہ شامل ہوتا تھا کیونکہ دالوں میں پروٹین کی بڑی مقدار شامل ہوتی ہے اس لیے وہ صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اور ان میں چکلائی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اور اس وجہ سے مدرس صحت اثرات سے محفوظ ہوتی ہے نمبر پانچ چینی کا استعمال ایسے افراد چینی کے استعمال کو مکمل طور پر ترک نہیں کرتے بلکہ قدرتی ذرائع سے حسن انہوالی چینی کا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر پھلوں کے ذریعے جسم میں چینی کی ضرورت کو پورا کرتے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیار رکھتے ہیں کہ دن بار میں چار پانچ چمہ سے زیادہ چینی ان کی گزا میں شامل نہ ہو نمبر چھے خشک میواجات خشک میواجات پودوں سے اثر ہونے والی وہ گزا ہے جو طاقت سے برپور ہوتی ہے اور اس وجہ سے طویر عمر لوگ روزانہ دو مٹھی خشک میواجات مثال کے طور پر بادام، اخروٹ، منپھلی، کاجو بغیرہ لازمی اپنی گزا میں شامل کرتے ہیں نمبر ساتھ چکی کا آٹا طویر عمر پانے والے لوگ سفید آٹا کے استعمال سے پریز کرتے ہیں اور اس کے بجائے وہ چکی کے آٹے سے تیار شدہ روٹی کو فکیت دیتے ہیں کیونکہ اس میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو نظام حضم کو درست رکھتی ہے نمبر آٹھ سادہ پانی پینا طویر عمری کا ایک اہم راز سادہ پانی پینا بھی ہے یہ لوگ سوڈا والے ڈرنک سے پریز کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سادہ پانی پینے کو ترجیح دیتے ہیں اس کے علاوہ چائے اور کافی کا استعمال بھی محدود رکھتے ہیں نمبر نو مصنوعی طریقے سے محفوظ کیے گئے کھانوں سے پریز طویر عمر پانے کے لیے یہ لوگ ایسے کھانوں سے پریز کرتے ہیں جنہیں مصنوعی طریقے سے کیمیکل کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہو کیونکہ کیمیکل ملی غزہ صحت کو سنگین خطرات لاک کر سکتی ہے مجھے امید ہے کہ میری یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اگر یہ پسند آتی ہے تو اسے لائک شیئر اور سبکرائب کیجئے گا اور مجھے آپ کے کومیٹس کا انتظار رہتا ہے لیے کلام شکریہ لیکنے لیکن تک یکzی کلام بسنسанс نیوز